دنیا میں آج تک کسی ایسے انسان میافتہ ذہین اور مہنتی لوگوں سے بھری پڑی ہے لیکن وہ ناکام ہے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد واضح نہیں ہے ایک آدمی سفر کر رہا تھا وہ ایک چراہے پر پہنچا اس نے وہاں گزرتے ہوئے ایک بوڑے راہگیر سے پوچھا یہ سامنے والی سڑک کہاں جا رہی ہے بوڑے نے پوچھا تمہیں کہاں جانا ہے وہ آدمی بولا میں صرف چلنا چاہتا ہوں اصل میں مجھے کہیں نہیں جانا اس پر بوڑا بولا جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہیں کدھر جانا ہے تو پھر تم کوئی بھی راستہ اپنا لو اگر فٹبال گراؤنڈ میں کوئی گول پوسٹ موجود نہیں تو پورے دن کے میچ کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور کوئی ٹیم ایک بھی گول نہیں کر سکے گی کیونکہ گول کرنے والے پوسٹس کا تائین نہیں کیا گیا آپ کبھی بھی ایسی بس میں سوار ہونا پسند نہیں کریں گے جس کے متعلق یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہے زندگی بھی ایک سفر ہے اور اس سفر کو کامیابی کا سفر بنانے کے لیے آپ کو اپنے مقصد کا شعور ہونا چاہیے ماہرین کی تحقیق کے مطابق دنیا کے ستانوے فیصد لوگوں کا کوئی واضح نسبل این نہیں ہے وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں خواہشات پال لینا بہت آسان کام ہے لیکن ان خواہشات کو برقرار رکھتے ہوئے منظم طریقے سے اور جذبہ و جنون سے ایک واضح مقصد کی شکل دینا بہت مشکل کام ہے اس لیے خواہشات سب کے پاس ہوتی ہیں لیکن مقصد کسی کسی کے پاس ہوتا ہے آپ کا ذہین ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنا آپ کا با مقصد ہونا زندگی میں مقصد کا ہونا آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے عظیم ذہنوں میں خواب ہوتے ہیں اور پس ذہنوں میں فقط خواہشات خواہش ایک بیچ کی ماند ہے جب تک اسے بویا نہ جائے یہ آپ کو فصل نہیں دے گی دنیا کے کسی بینک میں خواہشات کیش نہیں کرائی جا سکتی لیکن جب کسی کی خواہش جنون بن جاتی ہے تو وہی شخص بے شمار بینکوں کا مالک بن جاتا ہے جب آپ ایک مقصد منتخب کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں بظاہر آپ کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں لیکن آپ کا ذہن ہر وقت اس منتخب شدہ مقصد کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے مقصد کے انتخاب کے بعد لا تداد مواقع آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور حالات بھی خود بخود آپ کی کامیابی کے لیے موافق ہو جاتے ہیں سورج کی روشنی کو جب محدب اجسے سے ایک جگہ مرکوز کیا جاتا ہے تو وہ کاغذ کو آگ لگا کر جلا دیتی ہے ذہن کی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں بھی جب کسی ایک مقصد کے زیرے تابع ہو کر ارتکاس کی قوت حاصل کرتی ہیں تو آپ کو کامیاب بنا دیتی ہیں ہمارے نوجوانوں کو کریئر پلیننگ اور با مقصد زندگی کی اہمیت نہیں بتائی جاتی اس لیے وہ ڈگریوں کے امبار لگا لیتے ہیں لیکن املی زندگی میں ناکام رہتے ہیں ایسے بے شمار نوجوان آپ کو ملیں گے جنہوں نے پانچ مختلف مضامین میں ماسٹرز کیا ہے لیکن وہ ایک بھی شعبے کے ماسٹر نہیں ہوتے اس لیے کامیابی اور خوشحالی ان کے مقدر میں نہیں ہوتی وہ نوجوان جلدی کامیاب ہو جاتا ہے جس نے ایک مخصوص مقصد کے تحت تعلیم مکمل کی ہو اور ایک خاص شعبے کا ماہر ہو بجائے اس کے کہ جس نے پورا انسائیکلوپیڈیا حفظ کیا ہو اور ایک فکرہ بھی اس کے جذبہ عمل کا جز نہ بن سکا ہو آپ جتنا مرضی تعلیم یافتہ ہو جائیں اور کتابوں کے امبار پڑھ لیں اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بہترین لباس زیبتن کر لیا اور آپ کو کہیں بھی نہیں جانا تعلیم فقط روزی کمانا ہی نہیں بلکہ جینا بھی سکھاتی ہے لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں یاد رکھئے رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں کہ جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں آپ کا مقصد آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر دیتا ہے بڑے مقاصد زیادہ جوش و خروش پیدا کرتے ہیں اگر آپ چاند کو حدف بنائیں گے چاند نہ بھی ملا تو ستارے آپ کے دامن کو بھر دیں گے اس لیے ایک بڑے مقصد کا انتخاب کیجئے مقصد زمانہ حال کا وہ ارادہ ہوتا ہے جو آپ کے پورے مستقبل کو بدل کر رکھ دیتا ہے مقصد آپ کو ایک شناخت دیتا ہے موجودہ مقام سے مطلوبہ مقام تک کا فاصلہ مقصد ہی تیہ کراتا ہے آپ کا مقصد آپ کے جینے کا سبب ہونا چاہیے ورنہ آپ اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے دیکھا گیا ہے کہ شکار شکاری کو دھوکھا دے جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شکاری خوراک کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے جبکہ شکار اپنی زندگی بچانے کے لیے شکاری کے مقابلے میں شکار کا مقصد کہیں بڑا ہوتا ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ حکیم محمد سعید رحمت اللہ علیہ عبدالسطار ایدی رحمت اللہ علیہ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان سب کے پاس ایک واضح حتمی اور منفرد مقصد حیات تھا اس لیے وہ کامیاب ہوئے مقصد کا الگ ہونا بھی ضروری ہے بلکہ آپ غور کریں تو آپ کا مقصد آپ کے گرد موجود دیگر افراد سے مختلف ہوگا دراصل آپ کا مزاج دوسروں سے مختلف ہے اس لیے آپ کا مقصد بھی دوسروں سے مختلف ہے سارے ایک ہی ساز بجائیں تو کبھی پرکشش دھن تخلیق نہیں ہو سکتی اگر تنوے نہ ہو تو دنیا کی ساری رونک ہی ختم ہو جائے اس لیے دوسروں کے مقاصد اور خوابوں پر تنقید کرنے کی بجائے آپ اپنا مقصد منتخب کیجئے آپ کیا سمیٹنا چاہتے ہیں کیا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کیسے انسان بننا چاہتے ہیں اور کیا بانٹنا چاہتے ہیں یہی سوالات آپ کو مقصد منتخب کرنے پر اُبھاریں گی اپنی خواہشات کو منظم کیجئے اور اپنے مقصد کے تابع کیجئے اس طرح آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں وہ بننے کی صلاحیتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ واضح طور پر اپنے مقصد سے آشنا ہو گئے تو سمجھ لیجئے آپ کی کامیابی کے سفر کی ابتداء ہو گئی کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کس سمت میں بڑھ رہے ہیں آئیے درست سمت کا تائین کریں یہ اقتباس قاسم علیشہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے